من کا منتر، من کو، کنٹرول کیسے کرے کہتے ہیں کہ دنیا میں من سب سے زیادہ شکتشالی چیز ہوتا ہے اگر کسی چیز کو تم پورے من سے چاہلو تو تم اسے حاصل کر سکتے ہو یہ میں نہیں کہتا یہ سب ہی مہاپروشوں کا کہنا ہے لیکن اگر یہ ستی ہے یہ سچ ہے تو ہم جو اپنے من سے چاہتے ہیں وہ ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوتا ہے بھائی کوئی بھی انسان اپنے من میں تو دکھ نہیں چاہے گا لیکن وہ رہتا تو دکھی ہے ہر انسان اپنے من سے تو کامیاب ہونا چاہتا ہے خوب پیسہ کمانا چاہتا ہے لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا بھلا ایسا دنیا میں کون انسان ہوگا جو اپنے من میں یہ چاہے گا کہ میں ناکامیاب رہوں یا میں پیسہ نہ کماؤں سوچنے کی بات ہے تو اس میں دو چیز نکل کر سامنے آتی ہے یا تو وہ مہاپروش غلط تھے جنہوں نے یہ بات بولی کہ من سے چاہے ہوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے یا پھر ہم غلط ہیں آج کی پوسٹ میں میں جو کہانی بتانے والا ہوں اس میں آپ کو ایک ایسا منتر ملے گا اسے سمجھنے کے بعد آپ کو ایک ایسا منتر کا پتا چلے گا جس سے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ اپنے من سے کوئی بھی چیز کیسے کروائی جاتی ہے من میں کسی بھی بات کا بیج کیسے بویا جاتا ہے یہ اس کہانی سے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا اور اس سے آپ یہ بھی سمجھ پائیں گے کہ آکرشن کا نیم Law of Attraction کیسے کام کرتا ہے کہانی چھوٹی سی ہے لیکن بہت ہی گہری ہے اس ویڈیو کو پورا لاس تک دیکھیں تو ہی آپ اچھے سے اس کہانی کا پورا لاب لے پائیں گے تو چلیے کہانی سرو کرتا ہوں اور سمجھتے ہیں کہ من کا منتر من کو کنٹرول کیسے کریں یہ اس کہانی سے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا اور اس سے آپ یہ بھی سمجھ پائیں گے کہ آکرشن کا نیم Law of Attraction کیسے کام کرتا ہے کہانی چھوٹی سی ہے لیکن بہت ہی گہری ہے اس ویڈیو کو پورا لاس تک دیکھیں تو ہی آپ اچھے سے اس کہانی کا پورا لاب لے پائیں گے تو چلیے کہانی سرو کرتا ہوں اور سمجھتے ہیں کہ من کا منتر من کو کنٹرول کیسے کریں ایک بار کی بات ہے ایک آدمی کے جیون میں صرف دکھ ہی دکھ تھے وہ جو بھی کام کرتا اس بیچارے کا وہ کام پورا ہی نہیں ہوتا گھر میں آتا تو گھر میں کلیش بنا رہتا کسی سے کوئی مدد مانگتا تو کوئی اس کی مدد نہیں کرتا ایسا لگتا تھا کہ چاروں طرف سے اس کے اوپر دکھ کا پہاٹ ٹوٹ پڑا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان دکھوں سے کیسے پار پاؤں وہ دن رات یہی سوچتا رہتا تھا کہ اپنے دکھوں سے چھٹکارہ کیسے پانا ہے اسی کارن سے وہ رات میں سو بھی نہیں پاتا تھا اس کی آنکھوں کے نیچے بڑے بڑے کالے گھیرے بن گئے تھے جو اس بات کا پرتیق تھے کہ وہاں آدمی کتنا دکھی ہے اور کتنا چنتت ہے کبھی کبھی تو اس کے من میں آتمہتیا کرنے کے بھی خیال آتے تھے لیکن اپنے پریوار کی چنتہ کر کے وہ یہ قدم نہیں اٹھا پاتا وہاں اتنا دکھی ہو گیا کہ اس نے نرنے کیا کہ وہاں ان دکھوں سے چھٹکارہ پا کر ہی رہے گا اس کے لیے چاہے اسے کتنی ہی محنت کرنی پڑے کچھ بھی کرنا پڑے چاہے انگاروں پر چلنا پڑے لیکن ان دکھوں سے چھٹکارہ حاصل کر کے رہے گا ایسے ہی ایک دن اس نے اپنے مطر سے پوچھا کہ میں اپنے جیون کو کیسے صدھاریں اس کے مطر نے اسے بتایا کہ تم کسی بابا کے پاس جاؤ باباؤں کے پاس ایسا منتر ہوتا ہے جس سے سارے دکھ مٹ جاتے ہیں جیون خوشیوں سے بھر جاتا ہے تم کسی ایسے بابا کو ڈھونڈ لو بس تمہارا کام بن جائے گا اس آدمی کے من میں یہ بات پوری طرح سے پکی بیٹھ گئی کہ کوئی بابا ہی میرا دکھ دور کر سکتا ہے اور اسی لیے اسے کسی بھی بابا کے بارے میں پتا چلتا تو وہ اس بابا کے پاس پہنچ جاتا اس بابا کو اپنی سمسیاں بتاتا اور اس سے اس کا سمادھان پوچھتا اور کہتا کہ بابا میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ان سمسیاں سے آپ جو کہیں گے میں وہاں کروں گا لیکن میرے جیون کو سدھار دیجئے بابا اسے کچھ ٹونے ٹوٹکے بتاتے تھے کرنے کے لیے اور بدلے میں دان دکھشنا لے لیتے تھے کہ یہ ٹونہ ٹوٹکا کرنے کے بعد تمہارے گھر میں سکھ شانتی بنی رہے گی بس اس ٹوٹکے کو پوری ویدھی کے ساتھ کرنا وہاں آدمی گھر لوٹ کر پوری ویدھی کے ساتھ ٹونے ٹوٹکے کرنے لگا لیکن بہت ٹونے ٹوٹکے کرنے کے بعد بھی اس کے جیون میں کچھ بدلاو نہیں آیا اس کے وپریت اس کا جیون اور زیادہ دکھی ہو گیا جو بھی بابا اسے ٹونہ ٹوٹکا دیتا تھا وہ بدلے میں اس سے دان دکھشنا لیتا تھا نہیں رہے ہیں اور چھوٹا سا منتر ہے اسے تو میں کر ہی لوں گا وہ بولا ٹھیک ہے بابا میں یہ منتر ضرور کروں گا اور وہ آدمی یہ کہہ کر وہاں سے چلنے لگا لیکن جیسے ہی وہ چلنے لگا پیچھے سے بابا نے بولا کہ بچہ ایک بات یاد رکھنا جب تم یہ منتر اپنے من میں دہرانا تو تمہارے من میں بندر کے وچار نہیں آنے چاہیے بندر کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے تو ہی یہ منتر صد ہوگا آدمی بولا مجھے تو آج تک بندر کا کوئی وچار نہیں آیا تو اب کیوں آئے گا آپ چنتہ مت کریے بابا میں بس من میں یہی دہراؤں گا کہ میں سکھی ہوں میں سکھی ہوں اس کے علاوہ بندر کا کوئی بھی وچار میرے من میں نہیں آئے گا یہ کہہ کر وہ آدمی وہاں سے چل دیتا ہے وہ اپنے من میں میں سکھی ہوں میں سکھی ہوں یہ دہراتا ہوا تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ اس کے من میں اچانک بندر کا خیال آ گیا بندر کا خیال ایک بار آیا اور چلا بھی گیا لیکن اس آدمی نے سوچا آج تک تو مجھے بندر کا کوئی بھی وچار نہیں آیا یہ آج بندر کا وچار کیوں آ گیا اور ایسے کر کے اس نے اس بندر کے وچار کو پکڑ لیا اور یہاں بھول گیا کہ مجھے کیا منتر دہرانا ہے اور وہ بندر کے بارے میں سوچنے لگا جب تھوڑی دیر بعد پھر سے اسے ہوش آیا تو وہ پھر سے اپنا وہی منتر دہرانے لگا جو بابا نے اسے بتایا تھا میں سکھی ہوں میں سکھی ہوں لیکن اچانک سے اسے ایک بندر دکھائی دیا اور یہاں دیکھ کر پھر سے اس کے من میں بندر کا وچار اٹھ گیا اور یہاں دیکھ کر وہ اس وچار کو باہر پھینکنا چاہتا تھا اور وہاں چاہتا تھا کہ میرے اندر کسی طرح سے بندر کا وچار نہ آئے لیکن اسے تو سامنے بندر ہی دکھائی دیا ایسے ہی جدو جہد کرتے کرتے گھر پر پہنچا اور گھر پر پہنچنے کے بعد اپنی پتنی کو کہا کہے بندریا مجھے کھانے میں بندر پروز دو اور جب اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا بول دیا تو وہ اپنے بال نوچنے لگا اور دیواروں میں سر مارنے لگا کہ آج تک مجھے بندر کا کوئی بھی وچار نہیں آیا اور آج مجھے یہ کیا ہو گیا ہے کہ مجھے ہر جگہ بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں یہ کیسی مایا ہے یہی سوچ سوچ کر وہاں آدمی رات بھر سو نہیں پایا رات بھر کروٹیں بدلتے رہا اور صبح اٹھ کر سیدھے اسی بابا کے پاس پہنچ گیا اور اس کے چرنوں میں گر کر کہا کہ بابا پتہ نہیں کیا چھمتکار ہو رہا ہے آج تک مجھے بندر کا کوئی وچار نہیں آیا لیکن کل سے جب سے آپ نے مجھ سے کہا کہ بندر کا وچار نہیں آنا چاہیے تب سے مجھے ہر جگہ بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں اس آدمی نے کہا کہ بابا مجھے تو آپ کے پیچھے پیڑ پر بیٹھا بندر کے لیے کھاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے بابا یہ سن کر بابا ہنسنے لگے ہاں 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 بچہ من کا جال ایک ایسا جال ہے جسے سمجھ پانا اتنا آسان نہیں ہے بندر تو تمہارے راستے میں پہلے بھی آتے تھے جب تم میرے پاس آئے تھے تو انہی پیڑوں پر یہ بندر گھوم رہے تھے لیکن تب تمہارے دھیان میں یہ بندر نہیں تھا تب تمہارے دھیان میں صرف دکھ تھے اس کے بعد بابا نے اسے بتایا کہ بچہ ہم جس چیز سے بھی دور بھاگنا چاہتے ہیں وہی چیز ہمارے من میں بہت گہرے میں پروشت ہو جاتی ہے اور ہمارے انتر من میں سما جاتی ہے اصل میں ہم جس چیز سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں اس سے چھٹکارہ اسی لیے پانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بہت گہرے سے جڑی ہوئی ہے اور ہم جتنا ہی اس سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں وہ اتنی ہی گہری ہمارے من میں بیٹھتی چلی جاتی ہے اور آخر کار ہمارے انترمن میں چھا جاتی ہے اوپر سے تو ہم چاہتے ہیں سکھی ہونا کہ میں سکھی ہوں سکھی ہوں ہمارے ہونٹ بھی یہی بولتے رہتے ہیں لیکن ہمارے من میں دکھ سمائے ہوتے ہیں ہمارے وچاروں میں ہمارے من میں دکھ ہی دکھ دکھائی دیتے ہیں اسی لیے اپنی زبان سے بار بار یہ بولنے سے کہ میں سکھی ہوں میں سکھی ہوں ہم سکھی نہیں ہوں گے جب تک یہ منتر ہمارے انترمن میں پروشت نہیں ہوگا اس پر اس آدمی نے پوچھا کہ بابا لیکن یہ منتر ہمارے انترمن میں پروشت کیسے ہوگا یہ سن کر بابا نے کہا کہ بچہ اپنے دکھوں سے لڑنا بند کر دو جب تک تم اپنے دکھوں کو دور کرنے کی سوچتے رہو گے تب تک وہ دکھ تم سے چپکے رہیں گے تب تک وہ دکھ تمہارے انترمن پر اپنا راج بنائے بیٹھے رہیں گے اور جس دن تم ان دکھوں کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دوگے ان دکھوں سے چھٹکارہ ہی نہیں پانا چاہو گے اسی دن سے تمہارے زندگی سے دکھ غائب ہو جائیں گے کیونکہ کسی بھی چیز سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے اور ہم جتنا ہی اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں وہ اتنی ہی گہری ہمارے من میں پروشت ہوتی چلی جاتی ہیں ہم ادھکتر سمیں دکھوں کے بارے میں ہی سوچتے ہیں ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے جیون میں دکھ ہے اور ہمیں اس سے چھٹکارہ پانا ہے اسی وجہ سے بار بار سوچنے سے وہ دکھ ہمارے انترمن میں پروشت ہو جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اسی لیے اگر تم دکھوں سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہو تو دکھوں سے چھٹکارہ پانے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو تمہیں دکھوں سے چھٹکارہ مل جائے گا اکثر آدمی دھومرپان چھوڑنا چاہتا ہے شراب چھوڑنا چاہتا ہے صبح اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا لیکن شام کو جب لوٹتا ہے تو نشے میں چور ہو کر لوٹتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں وہ پورا کر ہی نہیں پا رہے ہیں اصل میں ہم اس چیز کو بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں جب بھی ہم اس چیز کو چھوڑنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم اس کی امپورٹنس امپورٹنس یعنی کی وشیشتہ اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں ہمارا من اس چیز کے بارے میں جتنا زیادہ سوچے گا شراب یا دھومرپان چھوڑنے کے بارے میں جتنا زیادہ سوچے گا ہمارا من اتنا ہی اس چیز کے پیچھے زیادہ بھاگے گا ہمیں اس چیز سے لڑنا نہیں ہے بلکہ بینا سوچے گزر جانا ہے اور اگر ہم اس منتر کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم اپنے جیون میں جو بھی پانا چاہتے ہیں اسے اپنے انترمن میں ڈال سکتے ہیں اور ایک بار وہ لکشے ہمارے انترمن میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر سفلتا پانے میں کوئی سمسیا نہیں آتی کوئی دکت نہیں آتی تو دوستوں کیسی لگی آپ کو یہ کہانی دوستوں امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ کا قیمتی سمجھ دینے کے لیے دھنیواد